موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جو سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس سویلین نوجوان کو اپنے ساتھیوں سمید سن انیس سو پیسٹ کی جنگ میں آلہ فوجی عزازات سے نوادہ گیا تھا یہ فوجی بھی نہیں تھا سویلین تھا عام جس طرح پاکستانی تھا لیکن سن انیس سو پیسٹ کی جنگ میں ان کو آلہ فوجی عزازات سے نوادہ گیا جی ہاں کس لیے یہ کون ہے یہ نوجوان ہروں کے روحانی پیشوا شاہ مردان شاہ المعروف پیر بگارہ یہ مرہوم سن انیس سو پیسٹ کی جنگ میں عمر کوٹ کے مقام پر بھارتھی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر اس وقت کی ہے جب وہ سن انیس سو پیسٹ کی جنگ میں عمر کوٹ کے مقام پر بھارتھی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے نظرین بھارتھی فوج نے سندھ میں تھر پار کر اور عمر کوٹ کے مقام سے ایک سو کلومیٹر تک پاکستانی علاقوں کو اپنے قبضے میں لے چکی تھی اور دوسری طرف سیکڑوں ٹینکوں کی مدد سے لہور پر حملہ آور تھی اس مشکل میں صورتحال میں جنرل عیوب خان نے پیر بگارہ سے مدد طلب کی تو وہ اپنی ہور فورس کے ہزاروں جوانوں کے حمراہ بھارتھی فوج سے ٹکرایا نہ صرف بھارتھی فوج سے بلکہ اپنا علاقہ بھی خالی کروایا بلکہ کائی میل بھارتھی علاقہ تک اس نے قبضہ میں کر رکھا تھا اور اندر گھس گیا تھا انڈیا کے جنگ کے خاتمے تک وہ وہاں رہا اس محاذ پر ہور فورس جو اس کی فورس ہے جس کا نام ہے ہور فورس سمیت عام سندھی جوانوں سے خطاب میں پیر بگارہ کا کہنا تھا پہلے ہر قیمت پر اپنی دھرتھی سے بھارتھی فوج کے ناپاک قدم مٹانے ہوں گے اور اس کے بعد جب ہم بھارتھی حدود میں داخل ہوں گے تو میرے جوانوں یہ یاد رکھنا کہ کسی بزرگ عورت اور بچوں کو کسی حال میں بھی نشانہ نہ بنایا جائے گا بلکہ صرف بھارتھی فوج یا اس کے حق میں ہتھیار اٹھانے والے کو جہنم رسید کیا جائے گا اور آگے بڑھو اور تب تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا جب تک اپنا حدف حاصل نہ کر لو آج کے دن یہ میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا لیکن یہ وہ سویلین کی تصویر ہے اور وہ نوجوان اس وقت کے سویلین جب انہوں نے سن انیس سو پیسٹ کی جنگ میں انڈیا کو موت توڑ جواب دیا اور ایک باٹر سے ان کو اندر گھس کر انڈیا کو مار کر رہے تھے اور یہ ہیں جناب نوجوان حروں کی روحانی پیشوا شاہ مردان شاہ اور ان کے نوجوانوں نے سن انیس سو اکتر کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا اور وہاں بھی لڑے تھے اور اسی لیے اپنے ان کی جو فورس ہے فوج کے برابر یعنی کہ اس کے ساتھ شمار کی جاتی ہے اور بالکل تربیت یا فتح فورس ہے ان کی جس طریقے سے آرمی کو ٹریننگ دی جاتی ہے جہاں بھی پاکستان آرمی پر مشکل آتی تھی یہ نوجوان یہ حروں کے یہ فورس تھی وہاں پر پہنچ کھڑی ہوتی تھی اسی لیے معروف الپگارہ پیر پگارہ شریف جن کا اصل نام ہے سید شاہ مردان شاہ جو کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے فوج کے بہت قریب ہوں اور سن انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں ان کو علا عزازات فوجی عزازات سے نواز آ گیا تھا دعا میں یاد رکھی اپنے میزمان ملک جبار کینگ امیزم اللہ حافظ